بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسد سفدیری بیعی سے یار دوستو اور بھائی آپ نئے آئے ہیں سفدیری بیعی کے اندر یاسر تارک صاحب مست ویلکم مٹھیں کہ سو مچ آپ نے بردر ہمیں کمیٹ کیا ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل پروپر طریقے سے سمجھائیں گے کوشش کریں گے تو دوستو اور بھائی اگر آپ سفدیری بیعی کے اندر آنے والے ہیں یا ویزا لینے والے ہیں تو اس محصر کو ضرور سنیں گے اس ویڈیو کا مکمل دیکھنا ہے اس میں آپ کے کافی فائدے کی باتیں ہیں جو کہ ہم لوگ کاریگر نہیں ہوتے اور یہاں پر کہتے ہیں اپنے ملک میں جب ویزا لینے ہوتا ہے ہم کاریگر ہیں یہ کام جانتے ہیں تو اس کے اوپر کمپنی آپ کے اوپر کیس بھی کر سکتی ہے یہ دیکھ لیں جس طریقے بھائی کے ساتھ ہوا ہے ہم بتائیں گے آپ کو دوستو اور بھائی ایسر طارق صاحب اگر آپ کاریگر ہیں آپ کے پاس ایکریمنٹ کے پیپر موجود ہیں جو آپ کے ساتھ پاکستان میں ہوئے تھے تو آپ کو کسی بھی جگہ پریشنی کے سامنا نہیں ہوگا کہیں بھی آپ کا کیس ہو جائے کوئی ٹینشن نہیں آپ کے اوپر کمپنی کیس کرتی تو آپ کو ٹینشن نہیں کیوں ایک تو آپ کاریگر ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں جو کمپنی آپ کو کام کہہ رہی ہے پاکستان میں کہا گیا تھا کہ آپ کو اس کام کے لیے ویزہ دیا گیا وہ ہی آپ نے کام کرنا ہے اگر اس سے ہٹ کر کوئی غام اور کہتی ہے آپ کو کام معلوم نہیں ہے تو پھر تب بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں آپ کے پاس اپنے ڈاکومنٹ ہونے ضروری ہیں جو ایگریمنٹ پیپر ہیں وہ آپ اپنے پاس ضرور رکھیں کمپنی آپ کے اوپر کیس کرتی ہے تو تب بھی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ ایک صورت میں آپ کو پریشانیوں کے سامنا ہو سکتا ہے آپ سفدری پیپر میں آئے ہیں جو آپ کا ایگریمنٹ ہوئے پاکستان میں کمپنی کے ساتھ وہ کام اگر نہیں جانتے تو پھر آپ کو سفدری پیپر کے اندر اس کیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اگر جو ایگریمنٹ ہوئے آپ کا اسی ایگریمنٹ کے مطابق آپ کام بھی کر لیتے ہیں اس کے افاتح میں یہ بڑا حیران ہوں کہ یاران سو ریال کا فرق ایک اٹھاران سو ریال سیلڈی آپ کو پاکستان میں کہی جاتی ہے اور یہاں پر آپ کا سیلڈی مجھتی ہے سات سو ریال ایک کتنا پڑا دوکار فراد ہو رہا ہے یہ کیا مجھے خود سمجھنی یار سو ریال پچاس ریال کا فرق نہیں دو سو ریال کا فرق نہیں سیدھا سیدھا یاران سو ریال کا فرق تقریباً اسی سے پچاسی ہزار پہ پاکستان ہے یعنی تقریباً نبی ہزار پہ تقریباً تقریباً بنتے ہیں اتنے پیسے بنتے ہیں میرے مخترم پیارے بھئی آپ نئے ہیں آپ نئے ہیں چاہے پرانے ہیں آپ کے پاس ایگریمنٹ پیپر اپنے موجود ہیں تو جناب آپ کو کسی قسم کی کوئی دکت پریشانی کا سامنا نہیں آپ کے پاس یہ ڈیکومنٹ ہونے بہت ضروری ہے جو ایگریمنٹ آپ کا پاکستان میں ہوگا ہے وہ اپنا ایگریمنٹ کسی کو نہیں دینا کوئی بھی آپ کے موبیل نمبر کے اوپر میسج آتا ہے کمپنی کے طرف سے تو آپ نے یس نہیں کرنا یس چاہے نو نہیں اس کو کرنا آپ اس کو چھیڑے ہی مت اگر آپ اس کو نو نہیں کر سکتے تو یس بھی نہیں کرنا بالکل بھی ایسا حرگت کا مت کرنا اس میں آپ کو پریشانی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا اون لینڈ کنٹکٹ کیا گیا ہو جس میں آپ یس کرتے ہیں کمپنی کے طرف سے کوئی میسج آتا ہے آپ یس کرتے ہیں تو اس ایگریمنٹ کے آپ آباند ہو جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی سائن کر دیئے ہیں تب بھی آپ کو سامنا ہو جاتا سو سکتا ہے یہاں سب دیلی بیک اندر تو کسی بھی کمپنی کے پیپر پر سائن مت کیجئے گا آپ کے اوپر کیس کر دیا ہے تو نو پرابلم آپ جو کام جانتے ہیں جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اسی کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ کے پاس دیکھومنٹ پیپر اپنے ایگریمنٹ کے ہونے بہت ضروری ہیں وہ بڑا آپ کے پاس ثبوت ہے تو دوستہ بھائی کیس ہو گیا تو نو پرابلم کوئی مشکل ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا تو اگر آپ کو نہیں کچھ بھی سیٹنگ سیٹ ہوتی کمپنی کے ساتھ تو آپ بھائی اپنا خروعی نہیں لوا کر اپنے ملک واپس چلیں یہ بھی آپشن لاسٹ میں ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ کے اوپر کیس ہو چکا ہے تو کمپنی آپ کو رکھنا بھی مشکل ہے نہ آپ کی کمپنی کے ساتھ بنے گی دونوں کی کمپنی یا آپ کی نہیں بنے گی ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ اس کے لئے خروعی نہیں لہوائیں گے آپ کے پیسے کا تو زیادہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے ملک چلے جائیں دوبارہ نیا ویدہ لے کر آپ آج ہمارا بھائی کوئی بھی دوست سفدینی بھی کے اندر ہیں چاہے باہر دوسری کنٹری کے اندر موجود ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے نہیں گے کوئی بھی آپ کا سوال ہے کوئی بھی کمنٹ تو ضرور اس کے اوپر ہمیں اگاہی کریں ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور ویڈیو بنا کر شیئر کریں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک دیجئے محمد قجاتت اللہ حافظ پاکستان زندہ